وزیراعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ ریحام خان نے مولانا فضل الرحمان کی جمعیت عرمہ اسلام کو اپنی پسندیدہ جماعت قرار دیتے ہوئے سیاست میں آنے کا اعلان کیا ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ وہ مستقبل قریب میں گلوکاری کا آغاز کرنے والی ہیں سیاست کے فرنٹ پر جہاں وہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کی طرف اپنے جھکاؤں کو فطری قرار دیتی ہیں وہیں انٹرٹینمنٹ انڈسٹی میں اپنی شمولیت پر قرار رکھتے ہوئے پنجابی فلم بنانے کی تیاری کر رہی ہیں ایک طرف ریحام موسیقی کے میدان میں اترنے والی ہیں تو وہیں وہ ادھاکاری کو بھی نہ کہنے کو تیار نہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ ایک ہی وقت میں اتنا سب کچھ کر پائیں گی ریحام کہتی ہیں کہ ان کے لیے ایسا کرنا مشکل نہیں ہے پاکستانیوں کی اکثریت ریحام خان کو عمران خان کی سابقہ اہلیہ کی حیثیت سے جانتی ہے اور تحال انہیں اسی حیثیت میں پرکھا جاتا ہے مگر ریحام خان سے دو بدو ملاقات کا اتفاق ہو تو ان کی شخصیت میں بے باقی ہمہ گیریت اور لگن کے پہلو ابر کر سامنے آتے ہیں انڈیپینڈنٹ اردو کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں ریحام خان نے پاکستان واپسی کے بعد روز مرہ مصروفیات شاپنگ اور عزیز و اقارب سے ملاقاتوں کے ساتھ ساتھ ایک مصروفیت رشتے کروانا بھی گنوا ڈالی تو سوال یہ ہے کہ اصل ریحام خان دراصل ہیں کون اس کا جواب انہیں نے کچھ یوں دیا کسی بھی شخص کو ایک ڈبے میں بند نہیں کرنا چاہیے میں نے بہت چھوٹی عمر میں بہت سے کردار نبائے ہیں جس عمر میں لوگ سکول جاتے ہیں اس عمر میں میں ماں بن گئی جس عمر میں لوگ یونیورسٹی چھوڑ کر شادی کرتے ہیں اس عمر میں میں نے دوبارہ یونیورسٹی جوائن کی جس عمر میں لوگ سیٹل ہو جاتے ہیں اس عمر میں میں نے دوبارہ کام کرنا شروع کیا میں روایتی مجبوریوں کو نہیں مانتی ثقافتی روایات میں ریحام خان پنجابی روایات سے خاصی متاثر دکھائی دیتی ہیں انہوں نے بتایا کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھ میں ایک پنجابی روح ہے جب بھی میں بھنگڑا یا ڈھول کی آوال سنتی ہوں یا سوفیانہ کلام سنتی ہوں میں آلو کے پراتھے کی تلاش میں نکلتی ہوں مجھ میں تھوڑا سا پنجابی پن ہے میری والدہ کہتی تھی کہ تم تھوڑی سی سردارنی بھی ہو یعنی پنجابی سکھ لیکن انہیں تشویش ہے کہ ہمارا ایک شہری طبقہ ایسا بن گیا ہے جو پنجابی بولتے ہوئے شرماتا ہے یہ تشویش ریحام کو اس وقت لحق ہوئی جب وہ ایک پنجابی فلم بنانے کے لیے ہیرو کی تلاش میں نکلیں زندگی کا بڑا حصہ برطانیہ میں گزارنے والی ریحام خان نے بظاہر وہاں اور کینیڈا میں بولی جانے والی پنجابی کو اپنا پیمانہ بنایا ہے انہوں نے بتایا کہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں سردار برادری سے فلم میں ان کا پلات ہے اسی کہانی کو میں نے تھوڑا سا وسیع کیا ہے اس کا پیغام بہت روحانی ہے اور عشق کے بارے میں ہے کہ کس طرح لوگ اپنا عشق تلاش کرتے ہیں میں پنجابی ثقافت اور شناخت کو پذیرائی دینے کے لیے فلم بنا رہی ہوں ریحام نے بتایا کہ اس فلم کا سکرپ تیار ہے مگر کاسٹنگ شروع نہیں ہو پا رہی کیونکہ انہیں ایک ایسے ہیرو کی تلاش میں دکت ہو رہی ہے جو گھبرو جوان بھی ہو اور گاؤں والی دھیاتی پنجابی بھی بول سکے ہم اس قسم کا دلچسپ کردار جھونڈ رہے ہیں اور کاسٹنگ رکی ہوئی ہے ریحام نے بتایا کہ اس فلم پر کام شروع کرنے کے لیے انہوں نے سن دوہزار سولہ کے بعد تین سال تک پنجابی ثقافت اور زبان پر تحقیق شروع کی خاص طور پر اس وقت جب ان کی پہلی فیچر فلم جانان کے بعد لوگوں نے شکایت کی کہ وہ ہمیشہ پشتونوں کی بات کرتی ہیں جب ریحام سے پوچھا گیا کہ پاکستانی سیاست پر فلم بنانے کا کیوں نہیں سوچا تو انہوں نے قہکہ لگاتے ہوئے جواب دیا میرا خیال ہے کہ پاکستانی سیاستدان تو خود ایک بہت بڑی فلم ہے ان پر کیا فلم بنے گی میرا خیال ہے کہ ریلیف ہی دینا چاہیے پاکستانیوں کو ریحام کو فلم بنانے کا تو شوق ہے لیکن انہیں خود اداکاری کرنے کی اجازت نہیں ملی انہوں نے بتایا کہ اداکاری کی آفرز پہلے بھی بہت آتی تھی اب بھی آتی ہیں ان کو میری ٹویٹس برداشت نہیں ہیں اور ریحام خان اداکاری شروع کر دے تو پتہ نہیں کتنا بڑا زلزلہ آ جائے گا بقول ریحام انہیں گلوکاری کا زیادہ شوق رہا ہے اور اب بیٹے کی خواہش پر وہ موسیقی کی دنیا میں اسی سال قدم رکھنے والی ہیں ریحام خان بازابطہ طور پر سیاسی منظرنامے پر بھی ابرنے کا ارادہ رکھتی ہیں اگرچہ پاکستان میں ان کی مصروفیات میں سیاسی ملغاتیں بھی شامل ہیں تاہم وہ الیکشن کہاں سے اور کس پارٹی کی طرف سے لڑیں گی اس بارے میں حتمی فیصلہ نہیں کر پائیں وہ خود پارلیمانی نظام کی حامی ہیں ریحام کا تعلق مانسے رہ سے ہے جہاں جمعیت علماء اسلام فیک کو مقبولیت حاصل ہے اس لئے مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کی جانب اپنے جھکاؤں کو فطری کہتی ہیں حالیہ بلتیاتی انتخاب میں پشاور میں اسی پارٹی کے حاجی زبیر علی کے میئر کی نشیست پر انتخاب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پشاور کے لئے ان سے کوئی بہتر انتخاب ہو نہیں سکتا تھا ریحام کے مطابق جو موقف پچھلے تین سالوں میں مولانا فضل الرحمان یا نواز شریف کا رہا ہے اس کی بنیاد پر وہ انہیں سپورٹ کر سکتی ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھیں گے کہ کون تھوڑا بہت دکھائی دیتا ہے کہ نظریات پر کھڑے ہوئے ہیں اور خیبر پختونخواہ کے لئے کیا کر سکتے ہیں یہ میرے لئے بہت اہم ہے انہوں نے بدایا کہ وہ خیبر پختونخواہ سے ہی اپنی سیاست کا آغاز کرنا چاہیں گی لیکن کسی بھی پارٹی میں شمولیت سے پہلے اپنے ہلکہ احباب کے مشورے کے بعد فیصلہ کریں گی سیاسی ملاقاتوں مشوروں اور پنجابی فلم کے ہیرو کی تلاش کے علاوہ رہام خان سیلفیوں کی فرمایشوں سے بھی نمٹ رہی ہیں ان کے بقول اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ سیلفی لینی ہے میں پوچھتی ہوں کہ سیلفی سے کیا کروگے وہ کہتے ہیں جی میرے سسر نہیں مان رہے ساس نہیں مان رہی آپ کے ساتھ سیلفی آئے گی تو میرے رشتے کے لئے ہاں ہو جائے گی مجھے نہیں پتا کہ اس میں کس حد تک حقیقت ہے اور کیا وہ رشتے پکے بھی ہو جاتے ہیں لیکن میں نے ہمیشہ لوگوں کی مدد کرنے کی خواہش رکھی ہے رشتے کروانے کا کام میرا خیال ہے ہر ذمہ دار آنٹی کو کرنا چاہیے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا